اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے انٹریٹینمنٹ ناظرین آج پھر سے ایک انترسٹنگ ویڈیو کو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو آتے ہی لوگوں کی بہت توجہ کا مرکز بننے والے نیو ڈراما سر جانے جہاں میں ایکٹنگ کے جہور دکھانے والے ادھکاروں کی اصل زندگی کے حران کن حقائق اور ان کے ریال آئیف پارٹنرز کے بارے میں بتاؤں گی تو جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کو آکے بڑھانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر اور کمیٹ کرنا مات بولیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کار دیجئے گا تانکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی مل سکیں شکریہ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نامور ادھکارہ سویرہ ندیم کی یہ سان انیس سو چورتر کو لہور میں پیدا ہوئی اس و تین کیمور پچاس سال ہے ان کے ہسپنڈ کا تعلق شو بیس انڈرسی سے نئی ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں انہوں نے پی ٹی وی ہوم سے اپنیکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت ڈراما سر تم ہو وجہ سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو بیت پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں ہنسو مدکہ رزا تالش کی یہ کیس نومبر سن انیس سو ناسکو کراچی میں پیدا ہوئی اس و تین کیمور چونتی سال ہے اور یہ اب تک سنگل ہیں انہوں نے سن دوزہ اٹھارہ میں اپنیکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت کومیڈی ڈراما سر سونو چندہ سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو خوب پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں خوبصورت ادھکارہ سرحہ اسکر کی یہ نو اکتوبر سن انیس سو ترانوے کا لہور میں پیدا ہوئی اس و تین کیمور چونتی سال ہے ان کے ہسپنٹ کا نام لالا عمر مرتضی ہے جن کا تعلق شوبصن ڈسی سے نئی ہے اور ان کے کیوٹ سا بیٹا ہے انہوں نے سن دوزہ پندرہ میں اپنیکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت ریسن ڈراما سرحہ ایک ستم اور سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو خوب پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں خوبصورت ادھکارہ مریم نفیز کی یہ چوبیس میس سن انیس سو چورانوے کو اسلام آباد میں پیدا ہوئی اس و تین کیمور چونتی سال ہے ان کے ہسپنٹ کا نام امان احمد اچن کا تعلق شوبصن ڈسی سے نئی ہے انہوں نے سن دوزہ پندرہ میں اپٹیکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت ریسن ڈراما سرحہ ایک سن چلے بھی سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو بیت پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں خوبصورت ادھکارہ نوال سعید کی یہ تیس اکتوبہ سن انیس سو اٹھانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی اس و تین کیمور پچیس سال ہے اور یہ اب تک سنگل ہیں انہوں نے سن دوزہ سترہ میں اپنیکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت ریسن ڈراما سرحہ بنو سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو خوب پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں ہنسام ادھکار حارس وحید کی یہ دو جنوری سن انیس سو چورانوے کے کراچی میں پیدا ہوئے اس و تین کیمور تیس سال ہے ان کی ایلیا کا نام مریم فاطمہ ہے جو کہ خود دیکھ ویترین ادھکارہ ہیں انہوں نے سن دوزہ چودہ میں اپنیکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت ریسن ڈراما سرحہ دو بول سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو بہت پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں خوبصورت ادھکارہ آئیزہ خان کی یہ پندران جنوری سن انیس سو اکانوے کے کراچی میں پیدا ہوئی اس و تین کیمور برتیس سال ہے ان کے ہسپنٹ کا نام دانش دمور ہے جو کہ خود ایک ٹیلینٹی ایکٹر ہیں اور ان کے ایک بیٹو اور ایک بیٹی ہے انہوں نے سن دوزہ نو میں اپنیکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت بلوگ بسر ڈراما سرحہ میرے پاس تم ہو سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو بہت پسند کیا گیا اب بات کرتے ہیں حرصہ مدھکار حمزہ علی عباسی کی یہ 23 جون سن 1984 کو ملتان میں پیدا ہوئے اسو تین کیمور انتالیس سال ہے ان کی علیہ کا نام نیمل خوبر ہے جو کہ خود ایک بیتری ندھکارہ ہے اور ان کے کیوٹ سا بیٹا ہے انہوں نے سن دوزہ چھے میں اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت ڈراما سرح پیارے افضل سے ملی اس ڈراما میں ان کی شاندار ادھکاری کو خوب پسند کیا گیا تو ناظرین یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمیٹ سے اپنی رائے کا اظہار کا نہ مات بولیے گا شکریہ خدا حافظ